مصر میں آتے انقلاب کی تیونیس میں تو ایک نوجوان کے خود کو آگ لگانے پر انقلاب آیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر میں کس بات پر انقلاب آ رہا ہے مصر میں عوام کو اکٹھا کرنے والا کوئی سیاسی لیڈر نہیں بلکہ خود عوام ہے اور یہ سارا انقلاب انٹرنٹ کے ذریعے پر پا ہوا کیسے آئیے جانتے ہیں خسنی مبارک نے انیس سو اکیاسی سے مصر کا اقتدار سنبھال رکھا ہے انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی مصر میں آزادی اظہار اور جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی اب تک ملک میں مستقل ایمرجنسی لا نافذ ہے اور اٹھارہ ہزار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پولیس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر الزام کے بھی کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے پانچ سے زیادہ لوگ حکومتی اجازت کے بغیر ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ملک بھر کے اخبارات کو وزارت اطلاعات مانیٹر کرتی ہے اور یوں حسنی مبارک کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی پھر یہ لاکھوں لوگ کس طرح باہر آئے اتنی سختی میں یہ انقلاب کیسے آیا انٹرنیٹ کے ذریعے جی ہاں مصر میں اتنی سختیاں آئیت کرنے والے حسنی مبارک اپنے حساب سے ایک غلطی کر بیٹھے انہوں نے مصر میں انٹرنیٹ پر پابندی نہیں لگائی مصر میں ہر نو میں سے ایک شخص کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور وہاں فیس بک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تیسری بڑی ویب سائٹ ہے اسی ویب سائٹ پر ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کو اپنا گروپ بنانے کی اجازت ہے امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہی بات حسنی مبارک کے خلاف اٹھنے والے انقلاب کا سبب بنی فیس بک پر ایک شخص نے حسنی مبارک کے خلاف نفرت کا اظہار کیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہم خیال بھڑتے گئے فیس بک پر ہی انہوں نے تیونس کی مثال پر بحث کی اور فیصلہ کر لیا گھروں سے باہر نکلنے کا فیصلہ صدارتی محل میں مزے اڑاتے حسنی مبارک کے بہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی ناک کے نیچے طوفان اٹھ رہا ہے عوام کا طوفان جسے اب حقیقی انقلاب بھی قرار دیا جا رہا ہے یہ سب فیس بک انٹرنیٹ پر ہوا مصری کسی لیڈر کی پکار پر باہر نہیں نکلے نہ ہی کوئی انہیں ورگلا رہا ہے وہ سب خود ایک دوسرے سے بات کر کے باہر نکلے اور کل عوام نے چالیس لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے حسنی مبارک کے قدم لڑکھڑا دیئے اسے انٹرنیٹ کے ذریعے برپا ہونے والا پہلا انقلاب بھی قرار دیا جا رہا ہے